جو ہی یہ گلاب کا پھول کھلے گا ادھر آپ کا محبوب آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا سلام سے آغاز کرتا ہوں امید ہے کہ آپ سب خاریہ سے ہوں گے آج میں آپ بھائیوں کو اس ویڈیو میں ایک ایسا محبت کا عمل بتاؤں گا جس کو کرنے کے بعد آپ بھائی خود دنگ رہ جائیں گے پریشان ہو جائیں گے کہ حافظ صاحب نے یہ وظیفہ پہلے کیوں نہیں بتایا ہر ایک کام کا ایک وقت ہوتا ہے اسی وقت میں اس کام نے ہونا ہوتا ہے بس آج میرے دل میں آپ تمام بھائیوں کے لیے اللہ تعالی نے رحم ڈالا جس کی وجہ سے میں نے اس وظیفے کی یہ والی ویڈیو ریکارڈ کی تاکہ آپ اس وظیفے سے فیض حاصل کر سکیں اور اپنے محبوب کو عمر بھر کے لیے تابعہ بنا سکیں یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے اس میں صرف آپ کو ہیک گلاب اور ایک پانی کا گلاس چاہیے ہوگا اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں پڑنے والی اور جو ساتھ میں ورد ہونا ہے وہ یا بدوح کا ہونا ہے اس کا مکمل طریقہ کار میں اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کو تفصیل سے سمجھاؤں گا بلکہ اس ویڈیو میں کر کے دکھاؤں گا کہ اس وظیفے کو آپ نے کرنا کیسے ہے مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں اس کو کرنے کا کوئی بھی خاص دن یا ٹائم مقرر نہیں ہے صرف ہیک رات اور دن کا وظیفہ ہے کوئی بھی میرا بھائی یا بہن اس کو کل لے گا نہ میں کہتا ہوں کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اس کا محبوب ہر صورت میں اس کو مل جائے گا بس اللہ کی مدد سے وہ یہ وظیفہ کرنے میں کامیاب ہو جائے اس عمل کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے محبوب کو چند منٹ کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی شخص سے چند منٹ کا کام لینا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے دل میں ہیں اگر نجائز لیں گے تو اس کے گنے گار آپ خود ہوں گے میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے یا پھر عمر بھر کے لیے اس مرد یا عورت کو اپنا تابعہ بنانا چاہتے ہیں مطلب کہ وہ ساری زندگی آپ کا غلام بند کر رہے لیکن آپ نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے کبھی بھی اس کا غلط فیدہ نہیں حاصل کرنا کہ اس کا کوئی نقصان کر دیا اور وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا لیکن رب کی ذات دیکھ رہی ہوگی اس کی سزا آپ کو قیامت والے دن ضرور ملے گی باقی یہ دونوں طریقے میں اس ویڈیو میں ہی بتاؤں گا کہ چند منٹ کے لیے اگر کسی سے بات منوانی ہے یا عمر بھر کے لیے تابعہ کرنا ہے تو اس عمل کو کیسے کرنا ہے یہ بتانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں اس عمل کو مسلم کر سکتے ہیں باقی اگر کوئی غیر مسلم کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ترکہ کار کچھ یوں ہے رات کے وقت آپ نے ایک گلاب لانا ہے جو کہ کھیڑا ہوا نہ ہو مطلب کہ گھٹلی میں ہو جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں بھی دکھائی دے رہا ہے یہ گلاب آپ نے پانی میں رکھ دینا ہے اور اس پر یا بھدو اکیس دفعہ پڑنا ہے مطلب کہ پانی اور گلاب پر جب اکیس دفعہ پڑھیں تو ساتھ میں آپ نے اپنے محبوب کا تصور لازمی لانا ہے کہ جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کا اپنی ذین میں ہیک سکیچ بنا لینا ہے چاہے اس کا نام آپ کو آتا ہو یا نہ آتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس کے ساتھ آپ کا میل جول یا کوئی بھی تعلق ضرور ہونا چاہیے کسی بھی انجان آدمی مطلب کہ کوئی خبار میں اس کی تصویر ہے یا کوئی اداکار ہے اس پر یہ آپ وظیفہ نہیں کر سکتے بس آپ نے اپنی جان پہچان والے شخص پر یہ وظیفہ کرنا ہے جب آپ اکیس دفعہ یا بدو کے ساتھ اپنے محبوب کا تصور کر لیں اس کے بعد آپ نے اس پانی اور گلاب پر ہیک دفعہ فوق مانی ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تمام وظیفہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے اگر آپ کا اس وظیفے پر یقین نہ ہوا تو اس کا آپ کو کوئی فیدہ نہیں ملے گا یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں اگر آپ ناپاک ہیں تو اس عمل کو نہیں کر سکتے مطلب کہ مردوں کو اطلام یا عورتوں کو پیریڈ آئے ہوئے ہیں تو اس صورت میں یہ عمل آپ نے ہرگز نہیں کرنا ورنہ آپ کی اس کام میں رجت ہو جائے گی اور یہ عمل الٹا پر جائے گا لہٰذا آپ نے پاکیزہ حالت میں اور وضو کے ساتھ یہ سارا عمل کرنا ہے اور عمل کرتے دوران آپ کا جو رکھ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا انتہائی ضروری ہے اگر آپ اپنے محبوب کو حاصل کرنے میں سیریس ہیں تو یہ تمام باتیں فضول نہیں ہیں ایک ایک بات اس وظیفے میں اہمیت رکھتی ہے آپ نے یہ اتراز نہیں کرنا کہ ویڈیو لمبی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے اس کا آپ کو اثر کتنا ملتا ہے تو مجھے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ لازمی چاہیے جس جس بندے کا اس وظیفے سے کام ہوگا تاکہ میں بھی آپ بھائیوں کو اگلی ویڈیو میں وہ کومنٹ دکھا سکوں کہ جس جس بندے کا اس وظیفے سے کام ہوا ہے مجھے تو پورا یقین ہے کہ ہر بندے کا ہوگا جو یہ وظیفہ کرے گا باقی اس میں کسی بھی قسم کا ڈرک خوف نہیں ہے جب بلکل اسی طریقے سے آپ بھائی گلاب کو پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں اس پانی کے بے عد بھی نہیں کرنی کیونکہ آپ نے یہ سادہ پانی استعمال نہیں کرنا آپ بے زمزم کا پانی استعمال کرنا ہے کیونکہ بعد میں مجھے یہ شکایت نہ ملے کہ اس وظیفے کا رزیل نہیں ملا میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے اگاہ کرتا چلتا ہوں تو آپ نے یہ انچی جگہ پر رکھ دینا ہے اور رات کے وقت اپنے محبوب کا تصور کر کے سو جانا ہے جب صبحوں کے وقت آپ بیدار ہوں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس گلاس کو اٹھانا ہے میں ادھر ہی رکھ دیتا ہوں اور ابھی رات کا وقت ہے میں صبح ہی آپ سے دوبارہ اسی ویڈیو میں ملتا ہوں لے جی صبحوں کا وقت ہو چکا ہے اور آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہوگا کہ مرشاللہ گلاب کا جو پھول تھا وہ کھڑ چکا ہے میں نے اس گلاب پر کسی دوست کے نام سے عمل کیا ہے اس کا نام ہے عمران اور وہ مجھے کب سے کہہ رہا تھا کہ حافظ صاحب میرے لیے یہ محبت کا عمل کر دیں تو آج میں نے ان کے لیے یہ عمل کیا ہے آپ کو خوش خبری یہ بتاتا چلوں کہ مجھے ابھی اس کی ہی کول آئی تھی کہ حافظ صاحب الحمدللہ میرے محبوب کی مجھے کول آئی ہے اور وہ بڑا ہی بیتاب تھا لیکن اس عمل کو ادھر آپ نے نہیں چھوڑنا پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو پانی تھا یہ آپ کسی بوتر میں محفوظ کالیں کیونکہ پہلے سے زیادہ اس پانی میں اور زیادہ شفاہ آ چکی ہے آپ یہ پانی کسی بھی بیمار شخص کو پلاتے ہیں میرے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ہے کہ دن میں جتنی بڑی بیماری ہو وہ ٹھیک ہو جائے گی باقی بیماری کے لیے میں اہلیدہ بھی عمل ڈال دوں گا فیلحال میں اس ویڈیو میں محبت کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ نے درمیان سے گلاب کو اٹھا لینا ہے اور اٹھانے کے بعد آپ کے گھر کے قریب یا دور بھی ہو تو آپ نے قبرستان جانا ہے کوئی تازی قبر دیکھنی ہے جس میں میرے کوئی بھائی یا بہن کو دفنایا ہوگا اس قبر پر آپ نے سات دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ کر پر یہ گلاب کا پھور رکھ دینا ہے اور پیچھے مڑ کر ہرگز نہیں دیکھنا چپ چاپ اپنے گھر واپس آ جانا ہے میں انشاءاللہ اس کو رکھوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا محبوب ہمیشہ کے لیے اس کا رہے صرف چند منٹ سے کچھ نہیں ہوتا جناب دل بھی نہیں بڑھتا کیونکہ محبوب کی آواز سن کر انسان کو سکون آتا ہے چاہے اس کے پاس کتنا پیسہ ہو کتنی دولت ہو اس کو سکون نہیں ملے گا جتنا اس کو اپنے محبوب کی باہوں میں ملے گا یہ تو آپ سب جانتے ہیں کیونکہ میرے جو فالور ہیں وہ زیادہ تر محبت کرتے ہیں تو میں محبت کے ہی عمل ڈالتا ہوں باقی کسی بھی قسم کا آپ کو عمل چاہیے تو اس ویڈیو کی نیچے لازمی کمنٹ کریں میں انشاءاللہ وہی نیکسٹ عمل اپلوڈ کروں گا تاکہ وہ آپ بھائیوں کی پریشانی حل ہو سکے جو جو یہ بندہ کسی کے لیے یا اپنے لیے وظیفہ کرنا چاہتا ہے وہ اس نام کی زکاة ضرور ادا کرے وہ تھوڑی سی مشکل ہے لیکن اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کسی کے محبوب کو ملا سکتے ہیں یا خود کا آپ کا محبوب روٹا ہوا ہے تو اس وظیفے سے وہ لازمی آپ کو مل جائے گا زکاة کچھ یوں ہے آپ نے گیارہ دن لگا تار عشاء کی نماز کے بعد چودہ سو دفعہ بس پڑھنا ہے اور زکاة ادا کرنے سے پہلے آپ نے اپنے نام کا صدقہ ضرور دینا ہے مطلب کہ کالے بکرے کی قربانی دے لیں تاکہ اس نام کی زکاة ہر صورت میں ادا ہو سکے اور ڈیلی چودہ سو دفعہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں گلاو والا یا بدوہ کا تو ہر صورت میں یہ کامیاب ہوگا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو ملتے ہیں دوستو اہلی کسی نئی ویڈیو میں نئے عمل کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے حافظ آپ کو اجازت دیں اللہ حافظ